بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے یہاں پہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور حسین عمد چودر سے مزی جانے گے حسین عمد آگا کی جگہ زمانت منظور کر لی گئی ہے جی دیکھیں عام پیش رفت ہوئی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیب ریفنس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اور ایک ملین کے زمانتی مچلکے جو ہے وہ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے لیکن دوسری جانب زمانت کے باوجود جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جن میں ہی رہیں گے کیونکہ سائپر کیس اور عیدت کیس میں تحال ان کی سزا موتلی نہیں ہو سکی ہے تہام ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ریفنس ہے اس میں عام پیش رفت ہوئی ہے اور عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی زمانت جو ہے وہ نا صرف منظور کر لی ہے بلکہ ایک ملین کے جو مچلکے ہیں وہ بھی جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگیری نے گزشتہ روز دلائے سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب عدالت نے یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے تاہم جب تک جو سزا موتل ہے ان کی سائفر کیس اور ایتت والی کیس میں سزا موتل نہیں ہو جاتی تو ان کو رہا نہیں کیا جائے گا تاہم ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ان کی زمانت پر رہائی کی حکامات جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں محفوظ شدہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربائی میں دور اپنی بینچ کی جانت سے جبکہ گزشتہ روز یہ دلائے سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اہم بے شرفت ہوئی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ٹرائل ہے وہ اس وقت اڈیالا جیل میں جو ہے وہ چلتا ہے آج اس کی سماس جو ہے وہ نہیں ہو سکی تاہم ٹوٹل ان سٹھ میں سے جو انتالیس گواہ ہیں ان کے بیانات جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور دس جو گواہ ہیں وہ نیر نے گیو اپ کر لیے تھے اس سے دس گواہ جو ہے وہ رہ گئے ہیں تاہم آم بے شرفت ہوئی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواستیں زمانت منظور کر لیے تھے اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور اسلامباد ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم چیف جسٹس حامر فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگری نے پیسلہ سنایا عدالت کا ایک ملین کے مچل کے جمع کرانے کا حکم ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور کر لیے گئی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم چیف جسٹس سامر فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگری نے پیسلہ سنایا حسین عمد چودری ہمارے ساتھ ہے ان سے مزید جانے کے مزید اس فیصلے میں کیا لکھا ہے بتائیے گا حسین عمد چودری جنہ کے عدالت بھی جانے سے مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی دمانت منظور کی جاتی ہے تاہم ان کا ایک ملین کے مچل کے جو ہے وہ جمع کرانے کی عدائت کی گئی ہے دوسری جانے اگر بات کی جائے ان کے ریاہ ہونے کی تو وہ ابھی ممکن نہیں ہے کیونکہ جو سائفر کیس ہے اور جو عدد کیس ہے اس میں ابھی تک ان کی جو سزا ہے وہ موتل نہیں ہوئی ہے لہٰذا وہ ابھی جیل میں ہی رہیں گے اور عدالت نے ایک سو نوے ملین جو پاؤنڈ کیس ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت جو ہے وہ منظور کر دی ہے اور ایک ملین کے مچل کے جو ہے وہ جمع کرانے کی عدائت کی گئی ہے چیف جسس سامر فاروق اور جسٹس تارک محمود جنگیری نے گزشتہ روز جو ہے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور مختصر فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے سناتے ہوئے زمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے اور انہیں زمانت پر رہائی کی حکمات جاری کیے ہیں تاہم دوسری جانب جو سائفر کیس ہے اور جو عدد کیس ہے اس میں تحال ان کی سزا جو ہے وہ موتل نہیں ہو سکی ہے تفصیلی فیصلہ یا تحریری فیصلہ جو ہے وہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ جاری کیا جائے گا کیونکہ ابھی صرف مختصر فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے گزشتہ روز دلائل سننے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اس کا اگر بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا حوالہ دیا جائے تو یہ اصطاب دانت کی جانب سے یہ زمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی تھی اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی نے ساماد آئی کورٹ سے رجوع کیا تھا نیب کے پروسیکیوٹر امجد پرویز نے نیب کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیئے تھے جبکہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سردار لطیب خوصہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ دلائل دیئے گئے تھے تمام دلائل سننے کے بعد عدالت نے گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کر لیا تھا آج صبح کے ٹائم جب ہم آئی کورٹ پہنچے تو چیف جسٹس کی جو کارز لیس تھی وہ منسوخ کر دی گئی تھی جو عملہ تھا ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں جو زمانت محفوظ ہے فیصلہ چیف جسٹس جو ہے وہ لکھ رہے ہیں فیصلہ اور آج امکان ہے کہ آج شام تک یہ فیصلہ آ جائے گا جس کی وجہ سے آج صبح کے سارے کیسز جو ہے وہ ملتوی کر دیئے گئے تھے کارز لیس منسوخ کر دی گئی تھی اور کچھ دیر قبل ہی ہم نے دیکھا کہ وہی ہوا اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ اگاہ کیا گیا چیف جسٹس کی عدالت کی جانب سے کہ کچھ دیر بعد فیصلہ سنایا جائے گا جب کمرہ عدالت پہنچے تو اس کے بعد یہ محفوظ شدہ فیصلہ مختصر فیصلہ سنایا گیا اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیپ ریفرنس میں زمانت بانی پی ٹی آئے کی منظور کر لی گئی ہے اور ایک ملین کے زمانتی میں چل کے جمع کرانے کی عدائت کی گئی ہے اور تحریری یا تفصیلی فیصلہ کچھ دیر بعد جاری کیا جائے گا حسین حمد چودہ یہ بتائے گا کیا اس آرڈر کے بعد بانی پی ٹی آئے کی رہائی عمل میں آ سکے گی جہاں تک رہائی کا عمل ہے وہ اس میں ممکن نہیں ہے کیونکہ جو دو اہم کیسز ہیں اس میں ایک سائفر کیس ہے اور دوسرا عدد کیس ہے جو دورانے عدد نکاح کا کیس ہے اس میں اب چونکہ سماعت 23 مئی تک چلی گئی ہے تو اس میں ابھی تک سزا محتل نہیں ہوئی ہے اور دوسری جانب جو سائفر اپیلے ہیں وہ بھی حتمی مرائل میں داخل ہیں پہ یہ پروسیکیوٹر کے جو ہے وہ دلائل چاہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے وقیر اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں آج سائفر اپیلوں کی سماعت تھی لیکن آج یہ اپیلیں نہیں سنی گئیں تمام قاضلس منصوب کر دی گئی تھی کیونکہ چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ آرڈر لیکھرے میں مصروف تھے اور انہوں نے قاضلس منصوب کر دی تھی تو اب جب تک سائفر اور دورانے عیدت مکا کیس ہے ان دونوں میں سزا محتل نہیں ہوتی بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نہیں آئیں گے تاہم ان کو ایک بڑا بریک تھو بڑا ریلیف ضرور ملا ہے کیونکہ اب یہ جو ان کی فیملی ہے جو ان کے گوکلا ہیں وہ یہ بار بار تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کہ جو ون نائنٹی ملین کیس ہے اب اس میں جلدی سے ٹرائل مکمل کر کے سزا کی جانب گامزن کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ ایک طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رفتاری ہے یا تیزی ہے اس میں تھوڑی بریک ضرور لگے گی کیونکہ ہائی کورٹ کا جو آرڈر آئے گا وہ کافی اہم ہوگا اور اس میں کچھ ابزورویشن بھی ہو سکتے ہیں ٹرائل سے متعلق اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ٹرائل اڈیالا جیل میں جا رہا ہے چل رہا ہے بات کی جائیں تو اس میں بانی پکی آئی کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے اور ان کی اس کیس میں زمانت منظور کر دی گئی ہے حسین احمد یہ بتائی گا آپ نے دو اہم مقدمات کے بعد کی سائفر کیس اور عدد کیس اس میں تحال سزا موتل نہیں ہوئی اس کے علاوہ بھی کوئی کیسز ہے جس میں بھی تک زمانت نہ ملی ہو جی دیکھیں اس میں اگر ہم بات کریں توشا خانہ کیس کی تو اس میں سزا موتل ہو چکی ہے اور عدالت کی جانب سے رمضان میں ہی جو ہے وہ سزا موتل کر دی گئی تھی اور دوسرا جو توشا خانہ کیس جو کہ فوجداری کروائی کا کیس تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے بیجا تھا سیشن کورٹ کو اس میں بھی سزا جو ہے وہ موتل ہو چکی ہے ان دونوں کیسوں میں سزا موتل ہو چکی ہے اور اس طرح اگر ہم دیکھیں جو ازادی مارچ تھے جو ایف آئی آر تھی جو اتجاجی درنوں سے متعلق اتجاجی مارچ مزائروں سے متعلق اس میں بانی پی ٹی آئی کو ویسے ہی ریلیف میں رہے ہیں اور کچھ دیر قابلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ازادی مطالع کے مقدمہ تھا اس میں سیشن کورٹیں بانی پی ٹی آئی کو بری کر دیا ہے تو اس طرح کے جو چھوٹے مقدمات ہیں راول پیڈی لاہور اور سلامباد میں ان میں پہلے ہی وہ کافی کیسوں میں مزری ہو چکے ہیں زمان کے پہلے ہی منظور ہیں یہ وہ کیسے ہیں ابھی جو چارلے ہیں جن میں ان کو سزا ہوئی تھی اس کی حد تک سے دو کیسے دیں جو کہ ایک سائفر کی کیس ہے اور دوسرا دورانے عزت میں کا کیس ان دونوں کیسوں میں تا حال سزا محتل نہیں ہوئی ہے تاہم باقی جو کیسے دیں ان میں ان کو ریلیف مل چکا ہے